میں غلامِ مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب اچھے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کافی دن کے بعد آج میں کیمرے پاکی ویڈیو بنا رہا ہوں ضروری مسائل لے کر بہت سارے لوگ سائل سوال کر رہے ہیں کیا عرفہ کس دن کریں کیا عرفہ کرنا ضروری ہے کیا عرفہ نہیں کرنے سے گناہ ہوتا ہے یہ سارے مسائل لوگوں نے پوچھا ہے آئیے میں اس کا جواب دیتا ہوں بہت ہی جلدی میں تیجی کے ساتھ اور مفتی میراج احمد صاحب سے بھی یہی سوال ہوا ہے تو انہوں نے اس مسئلے کو فتوے کی شکل میں جو ہے اس کو پبلش کیا ہے آئیے ملاحظہ فرمائیں کہتے گا عرفہ کسے کہتے ہیں سوال کرنے والے ہیں نور فیدی سدھارت نگر سے تو جواب دیا گیا ہے مفتی صاحب کے ذریعے سے کہ اگر کوئی شب براد میں اگر کوئی شب براد سے قبل شب براد سے پہلے انتقال کر جائے تو آنے والی شب براد سے ایک دن پہلے جو فاتحہ کراتے ہیں ہمارے یہاں لوگ اس کو عرفہ کہتے ہیں یہ بلا شبہ جائز ہے یعنی عرفہ جو کس دن کریں گے عرفہ جو ہے شب براد سے ایک دن پہلے اور امسال جو ہے سنیچر کے دن یعنی اتوار سے پہلے کریں گے ستائیس مارچ 2021 کو سنیچر کے دن عرفہ کریں گے عرفہ ایک دن پہلے ہوگا شب براد سے اب سوال یہ ہوتا ہے کہ عرفہ کرنا کیا ضروری ہے واجب ہے فرض ہے یا مستحب تو سنیے کہتے ہیں کہ عرفہ کرنا ایک عمر مستحب ہے یعنی پسندیدہ کام ہے حوالہ دیتے ہیں کہ دیسا کے بہلے لوگ مفتی عمران صاحب لکھتے ہیں کہ عرفہ کرنا نہ سنت ہے نہ واجب بلکہ یہ اصال سواب ہے اور یہ مستحب پھیل ہے اب جس کا جی چاہے کریں جس کا جی چاہے نہ کریں اور نہ کرنے پر تانہ زنی کرنا بھی یہ غلط ہے اب کوئی نہیں کر رہا تو اس کو یہ نہیں کر سکتے کہ عرفہ کرو عرفہ نہیں کیے تو مچھا کام نہیں کیے عرفہ کرنا اچھی چیز ہے نہیں کیے تو کوئی بات نہیں ہے اور یہ جو مرہوم کے نام سے اسال سواب ہوتا ہے فاتحاب ہوتا ہے حوالہ ہے فتوائے بحرلوم جلد نمبر دو صفہ نمبر پنچانبے تو حاجت مند لوگوں تک جلد سے جلد جو ہے اس ویڈیو کو شیئر کر دیئے اسلام علیکم